اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے روائل یو ٹی وی کے توجہ سے ورلڈ اینڈین ہسٹری پر کافی ساری ویڈیوز پیش کی ہیں ہمارے چینل کی ویڈیوز کو پسند کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ گالم گلوچ اور ہمیں بھرا بھلا بھی کہا جا رہا ہے ہم اپنے ہندوستان کے چاہنے والوں اور دوستوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنی گالم گلوچ کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ہمارے حوصلے مزید بلان ہوں اور مراتھا قوم کی تاریخ پر ہم ایک ویڈیو سیریز پیش کر سکیں جو لوگ مسلمان ہیروز سے محبت کرتے ہیں ان کے کمنٹس کا بھی شکریہ آپ لوگ ہمارے چینل پر کھل کر کمنٹس کریں ہم کسی بھی کمنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرتے اور یہی ہماری پالیسی رہے گی ہم پر یہ اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ ہم غلط اتحاس بیان کر رہے ہیں جس کا کسی بھی ہندوستانی ہسٹورین نے ذکر نہیں کیا ہے تو ہم چلیں آج آپ کو جدونات سرکار جی کی زبان میں مراتھا قوم کی تاریخ کی کہانی کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہندو دوستوں کی بھی تسلی ہو جائے حال ہی میں جلد ہی ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے تانا جی جس میں عالم پناہ شہنشاہ اور انزیف عالمگیر کو بڑے منفی کردار میں دکھایا گیا ہے ہم انشاءاللہ شہنشاہ پر ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے لیکن اب بات ہو جائے مراتھا قوم کی کہانی جدونات سرکار کی زبانی جدونات جی نے ایک کتاب لکھی ہے شیوہ دی اینس ٹائمز اس کتاب نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ مراتھا ہزاروں سال سے مہاراشتر میں آباد تھے ان کی زیادہ تر آبادی مغربی گھاٹ اور انڈیا نوشن کے ساحل کون کن کے درمیان رہتی تھی جب تک مسلمان ہندوستان نہیں آئے تھے دکھن پر انہی کا قبضہ تھا مگر یہ کوئی ہسٹری میں سیولائز نیشن کی حیثیت سے نہیں جانے جاتے تھے مراتو کا نام تاریخ میں اس وقت تک نہیں آیا جب تک دکھن میں نظام شاہی اور عادل شاہی حکومتیں قائم نہیں ہو گئی تھی عادل شاہی اور نظام شاہی حکومتوں کے قیام کے دوران بھی مراتو کی حیثیت نون آرگنائز ڈاکووں اور لٹیروں سے زیادہ نہیں تھی مراتو نے ان دونوں حکومتوں کو بہت ہی ہلکی ریزسٹنس دی اور مراتو کو باسانی ختم کر دیا گیا تھا دولت آباد کے سبرز میں ایک معاملی فارمر مالو جی اس وقت قطن کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا جب تک کہ وہ نظام شاہی دربار میں پہنچا نہیں تھا جب مسلمان خاندان دکھن پہنچے تو پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا ملک امبر جو کہ ایک حفشری دکھنی سردار تھا اس نے مراتو پر دولت کی بارش کر کے ان کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا فند سیکھ لیا تھا اس نے جب مراتو کے سامنے چاندی کی تھیلیاں کھولیں تو یہ اس کی طرح بھونکوں کی طرح لپکے مراتو کے ہاں ایکولیٹی کا تصور یہ تھا کہ وہ اپنے نیبرز کے برہاں ڈاکے مارتے اور ان کا پیسہ لوٹ کر کھا جاتے تھے جدونات سرکار جی ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان بادشاہ دکھن میں آئے تو مراتو نے مرسنیریز اور آگزیلریز کی حیثیت اختیار کر لی تھی وہ ان کی فوجوں میں معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے بھرتے ہونے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا عزاز سمجھتے تھے مراتو سرداروں میں ایک آدل شاہ کے دربار میں اس کا ملازم تھا اس کا نام تھا شاہ جی بھوصلے یہ مالو جی بھوصلے کا سب سے بڑا بیٹا تھا یہ اتنا چالاک تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ مغل فوجیں دکھن پر حملہ کرنے آ رہی ہیں تو یہ جا کر شاہ جہاں سے مل گیا اور مغل فوج میں بھرتی ہو گیا تھا مغل فوج میں بھرتی ہونے سے بہت عرصے پہلے تک اسی کی وجہ سے مغل اور آدل شاہی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی جدونات سرکار جی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کچھ بھوصلہ سرداروں کو مغلوں نے پیسے اور جوب اپرچونٹیز یعنی منصب دے کر خریدا اور کل مرٹے اپنی وفاداری اپنی سیلری ملنے کے بدلے چینج کر لیتے تھے شاہ جی بھوصلے نے شاہ جہاں کی نوکری اس لیے کر لی ہی تھی کہ شاہ جہاں نے اسے دو لاکھ روپے نکت اور پنج ہزاری منصب عطا کیا تھا لیکن جب شاہ جہاں نے اس کی پروپٹی اس کے اصل مالک کو دے دی تو یہ ناراض ہو کر آدل شاہ سے دوبارہ مل گیا تھا شاہ جی بھوصلے ہر وقت اپنی الیگل ایکٹیوٹیز میں گم رہتا اور اس کے مزے لوٹتا جدونات جی لکھتے ہیں کہ شاہ جی بھوصلے اگر چاہتا تو اپنی بیوی اور بچے شیوہ جی کو شیونر کے قلعے میں رکھ سکتا تھا مگر اس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان کا خیال تک بھی نہیں رکھا بعد میں ایسا ہوا کہ شاہ جی بھوصلے نے شیوہ جی کی ماں کو بوڑی سمجھ کر ایک دوسری خوبصورت بحیلہ سے بیا رچا لیا تھا پیج نمبر بیس اور اکیس شیوہ جی اینس ٹائمز ان تمام باتوں کی وجہ سے شیوہ جی ایک جاہل اجڑ اور گوان لڑکا بن گیا تھا اس کی تعلیم شاید اچھی ہو جاتی اگر اس کے پتا کا پیار مل جاتا سرکار جی لکھتے ہیں کہ اس آوارگی کے دور میں اس کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے مظلوم ہندو بھائیوں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلائے گا سرکار جی مزید لکھتے ہیں کہ یہ اس کی آوارگی اس کے سرپرست یعنی گوڈ فادر دادا جی کوندیوں کو بھی کبھی پسند نہیں آئی اور اس شریف آدمی نے اس کے خلاف اتجاج کیا اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شیوہ جی بیس برس کی عمر تک لوٹ مار کرتا رہا دادا جی کوندیوں اس وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ شیوہ جی کی وجہ سے مہراتو پر بہت بڑی مصیبت آئے گی اب آپ لوگ غور کریں کہ ایک ڈاکو اور چور کسی قوم کا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہندوستان کے مشہور ہسٹورین بھی اس کو ڈاکو اور چور بتا رہے ہیں وہ بے رہم ڈاکو اور لٹیرا تھا جہاتوں اور شہروں کو ویران کرتا اور انسانوں کے خون سے ہولی کھیلتا رہا دادا جی کی موت کے بعد اس نے اپنے موسن سلطان بیجاپور کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے کلوں پر نائٹ ریٹس کر کے لاکھوں روپے وصول کیے عادل شاہ کو جب خبر ملی تو اس نے شہا جی کو طلب کیا اور اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا مگر باپ بیٹے کبھی آپس میں ملے نہیں تھے اس لیے شہا جی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اب شیوہ جی نے کونکن کے ایک مسلمان جاگردار ملہ احمد کی پروپرٹی پر حملہ کیا اور اس کے دہاتوں کو لوٹ لیا اور لوگوں کو قتل کر دیا بعد میں کلیان اور بھمیری پر حملہ کیا اور وہاں پر بھی خوب لوگوں کو قتل کیا اس کے بعد ماہولی کے باری آئی بلاخر عادل شاہ نے شہا جی کو قید کر دیا اور مطالبہ کیا کہ شیوہ جی اپنے آپ کو سرکار کی پولیس کے حوالے کر دے یہ دیکھ کر شیوہ جی نے خوب چلا کے کرتے ہوئے مراد بکش حاکم دھکن کے ہاں پانا لی اور اس سے درخواست کی کہ وہ بادشاہ سے کہہ کر اس کے باپ کو چھڑوا دے اس نے وعدہ کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ مغل بادشاہ کا ملازم ہو جائے گا اب مغل بادشاہ نے یہاں مداخلت کی اور اس طرح ان دونوں کی مشکلات ختم ہو گئیں سرکار جی آگے لکھتے ہیں کہ شیوہ جی کی کامیابی کے راہ میں اس مرہٹا خاندان کی ریاست ایک بڑی رکاورت تھی مگر چونکہ یہ ریاست بڑی طاقتورت تھی اور اس کے راجہ چندر راو جی کے پاس بارہ ہزار سپائی تھے اس لئے شیوہ جی نے ان کا کھلا مقابلہ نہیں کیا بلکہ راجہ جی کے ساتھ دھوکہ کر دیا اس نے اپنے ایک دوست کو ایمبیسیڈر بنا کر راجہ کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھ سادہ لباس میں ایک سور پچیس سپائی کر دیئے تھے یہ برہمن جس کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا گیا تھا اس نے راجہ کے پاس جا کر شیوہ جی کے لڑکے کے ویوہ کا پیغام دیا ابھی دوستی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اس برہمن نے راجہ جی کے سینے میں چھوڑا گھوپ دیا اس وقت شیوہ جی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے بھار جنگل میں چھپا ہوا تھا راجہ کے قتل کی خبر سن کر وہ قلعے میں آیا اور ریاست پر قبضہ کر لیا یہ تمام باتیں آپ جدونات جی کے کتاب میں پڑھ سکتے ہیں آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم مرٹوں اور شیوہ جی کی مغلوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کے علاوہ اور بھی مزید واقعات بیان کریں گے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ